دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے اجدیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کا رہی ہے اکلے شادہوں کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے جب بی جے پی ہارنے لگتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے پھر جھوٹ بولنے لگتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پورو آئی پی ایس جی ہے سور پرتاب کا منوش تیواری پر بڑا حملہ بولے پٹتے پٹتے بچ گئے رنگیا کے پاپا جی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی آپ کو بتاتے ہیں اسدی نویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی میں بہت ہی پڑے لکھے لوگیں جو کہ باروی کے بعد ڈائریک انٹر کروا دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو چوتھے چرن میں تصویر ہوئی صاف بھارتی جنتہ پارٹی کا دوستو پورتہ صفایہ دعوے کے ساتھ اکلیش کی سرکار اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے رویش کمار نے اٹھا ہے سوال رام رحیم جیسے درندے کو کیوں دی گئی ہے زیٹ پلس رکشا جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو نواب ملک کو آپ کو بتا دے تین مارچ تک کے لیے ای ڈی کی پوچھتا اس کے ریمانٹ پر بھیجا گیا لوگوں نے اٹھایا کئی بڑے سوال اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو سیتا پور اور پیلی بھیت میں بھارتی جنتہ پارٹی کا برا حال سوپڑا ہی صاف اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو فٹا فٹا انداز میں دیں گے کہ کر کر فیلحال خرچلی بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ کو بتا دے اکلیش شادہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بابا کا جب مت لوٹنے کا سمیں آگیا ہے اب بی جے پی جھوڑ بولتی ہے آپ کو بتا دو اکلیش شادہ نے کہا کہ بی جے پی جتنی بھی باتیں بولتی ہے اس میں سو پرتیشات جھوٹ ہوتا ہے بی جے پی کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہ کریں اکلیش نے کہا کہ یہ لوگ وقاس کا ڈھونگ کرتے ہیں ان کو وقاس کا وی بھی نہیں پتا آپ کو بتا دے چلو اکلیش شادہ نے کہا کہ فیلال اتہ پردیش میں ہمارے گناہ ہمارے کرے ہوئے کاموں کے فیتے کاٹتی رہی بی جے پی لیکن افسوس کہ وہ جنتہ کو یہ سمجھا نہیں پائی کہ اس میں پاسرائل میں کون سا وقاس کیا اتہ پردیش کا ظاہر سی بات سے دوستو اتہ پردیش میں کوئی وقاس تو ہوا نہیں الٹا سرکار کی تانہ شاہی الگ دیکھنے کو ملی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہے ہیں راہل گانی کا کین سرکار پر بڑا عملہ بولے فیلال دیش کی جنتہ کو مرک سمجھ رہا کہا ہے بی جے پی نے پہلے جنتہ سے ہی ووٹ مانتی ہاتھ جڑکا پھر اسی جنتہ سے پیسہ لوٹا جاتا ہے اسی جنتہ کو الپی جی مہنگی کر دی جاتی ہے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا جاتا ہے راہل گانی نے کہا کہ اگر بی جے پی کو ووٹ دے گی جنتہ تو بی جے پی پیٹرول کو دوستو کے بھی پار کر دے گی راہل گانی نے کہا کہ پردان منطری نے یواؤں کو نوکریہ نہیں دی چھاتروں کی پٹائی کری ظاہر سی بات ہے دوستو اس بار بی جے پی کا پونتہ صفایہ کر رہے ہیں لوگ اور یہ صفایہ کیا کہتا ہے دوستو یہ صفایہ کہتا ہے کہ اکتہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی آنے والا قل نہیں ہے ظاہر سی بات ہے دیش میں بگڑتے حالات کی ذمہ دار خود بھارتی جنتہ پارٹی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگلگاری جی ہے نواب ملک کی گرفتاری پر اٹھنے رہے کئی سوال کیا یہ اکتہ پردیش کی راجنیتی کو مد نظر رکھتے ہو کیا گیا دراصل دوستو اب اس بات کو مسلم نتاؤں سے جوڑا جا رہا ہے پہلے دوستو آپ کو بتاتا چلوں دھیرے دھیرے کر کر سب کے نام مختار انثاری اس کے بعد دوستو آپ دیکھئے کہ آزم خان عبداللہ آزم ایک ایک کر کر ان سارے مسلم نتاؤں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جب چناؤں خریب آنے والے ہوتے اب نواب ملک جس نے نہ صرف بی جے پی کی پول کھولی بلکہ سمیر وانکھڑے کا کٹھا چٹھا پورا جنتہ کے سامنے رکھ دیا سوال یہ دوستو کہ اگر نواب ملک نے سچ میں کچھ کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن دوستو جو سم بی جے پی ای ڈی این آئی اور تی بی آئی جس طریقے سے لوگوں کو تارگیٹ کرتی ہے اس سے یہ بات سرشت ہو جاتی ہے کہ نواب ملک کو فسانے کی پوری پلاننگ جو ہے وہ بی جے پی کر چکی ہے اور یہی کاران ہے جو اب بی جے پی کے اوپر اس چناؤں ہی ماحول میں کئی سوال اٹھا ہے کیونکہ نواب ملک کو تین مارچ اب آپ سمجھئے دوستو فیصلہ کب آئے گا دس مارچ کو چناؤں ابھی چلی رہے ہیں اس لیے ان کو تین مارچ تک کیلئے دوستو کسٹڈی میں بھیج دے گا یعنی کہ چودہ دن کی نیائے کی حراست میں ایک طریقے سے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی جی ہیں دوستو آپ کہنا ہے بی جے پی کے اوپر برسے سن جراوت بولے الٹی گنتی شروع کر لے بی جے پی دوہزار چوبیس میں جو یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا یعنی کہ دوستو بیسکلی اگر کہا جائے تو سن جراوت نے چیتاؤ نہیں دے دیئے کہ دوہزار چوبیس کے بعد جب موڈی کو ستہ سے ہٹ جائیں گے تب ان کے اوپر بھی ہم جاچے بٹھوائیں گے انہیں بھی جیل میں بھیجیں گے اور ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی یعنی کہ دوستو جن لوگوں نے بھرشتہ چار کیا ہے جو سرکار ابھی تتکال میں ہیں چاہے وہ کے اندر سرکار ہو یا پھر راج جو میں بی جے پی کی سرکاریں ہو وہاں وہاں پر شکنجہ کسیں گے یہ لوگ جب ان کی سرکار آئے گی پھر وہ چاہے موڈی ہو یوگی ہو سب کو لیا جائے گا آڑے ہاتھ اور یہ ہم نہیں یہ خود سنجے راوت کہ رہا ہے شیف سے نہ کہ کہ فلال بی جے پی یہ سوچ لے کہ ہمارا بھی سمیں آئے گا چلیے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بتا دوستو گلی جو بڑی خبر انگلگاری بتا دوستو بی جے پی کو بڑا جھٹکا سیتا پر اور پیلی بھیت میں دوستو بی جے پی کا پورتہ صفایہ ہو گیا آپ کو بتاتا چلو دوستو میں ان دو جلوں کا نام کیوں لے رہا ہوں کیونکہ دوستو یہ دو جلے وہ ہیں جہاں سے بی جے پی نے پر چلی بار سب سے زیادہ سیتے جیتی تھی سیتا پور سے اور پیلی بھیت سے لیکن دوستو لکیم پور کھری جہاں پر کسانوں کو کچھلا گیا اس کا زیادہ اثر آپ کو بتاتا چلو دوستو پیلی بھیت میں دکھائی دیا ہے اور سیتا پور میں دکھائی دیا ہے جہاں پر لوگ بی جے پی سے بہت زیادہ ناراض دکھیں یہ مان کر چلی کہ پچھلی بار بی جے پی نے 51 سیٹے جیتی تھی انہوں جلوں میں سے ملا جلا کر لیکن دوستو اب کی بار بی جے پی کا آکھڑا آدھا ہو گیا ہے اور آدھا جو آکھڑا ہے وہ اکلیش کے پاس چلا گیا ہے اب میں آدھا آکھڑا کیوں بول رہا ہوں دوستو کیونکہ تین چڑنوں میں پہلے ہی اکلیش یادہو سب سے آگے چل رہے تھے دو چڑن تو یہ مان کر چلیے کہ اکلیش کے پورے پکش میں ہوئے تیسرے چڑن میں بی جے پی نے یہ انوان لگایا تھا کہ اسے تیسرے چڑن میں بڑھت ملے گی لیکن افسوس کہ تیسرے چڑنوں میں بھی بڑھت نہیں ملی اس کے بعد بی جے پی نے چوتھے چڑنوں سے امید لگائی کہ چوتھے چڑنوں میں ہمیں بڑھت ملے گی لیکن افسوس اس کی بات دوستو کہ پیلی بھیت اور سیتہ پور میں بی جے پی کا پور تو صفائیہ ہو گیا جہاں سے سب سے زیادہ پچھلی بار سیٹے جیتی تھی چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کیوں اور بدا دوستو جو بڑی خبر نکل کہا رہی جی ہیں دوستو آپ کا دارہ پرینکا گاندھی کہا کہ ان سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے پردان منتری نرین رمودی کی بات پر نہیں کرتی جنتا بشواس ان کا گھوشرا پتر میں صرف جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ پردان منتری نے کہا تھا کہ لوگوں کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے ڈالیں گے کیا کسی غریب کے کھاتے میں پندرہ لاکھ آئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ پردان منتری نے کہا تھا کہ میں محلاؤں کی سرکشہ کی ذمہ داری لیتا ہوں اور یہ ستہ میں آنے سے پہلے دوہ دار چہودہ میں کہا تھا لیکن کیا آج دوستو کوئی بھی محلہ سرکشی تھے موڈی کے راج میں نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو کچھ بات بولتے ہو تو وہ آپ کو وعدہ پورا بھی کرنا چاہیے پرینکا گاندھی نے کہا کہ دیش کے یواؤں پر لاٹیاں برسائی جاتی ہیں دیش میں کالے قانون لائے جاتے ہیں کسانوں کو سڑکوں پر ہی مارا جاتا ہے آپ سمجھئے کسانوں کو گاڑی سے کچل دیا جاتا ہے یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نظروں میں دوستو ایک غریب ایک کسان کی قیمت صرف دوستو آپ سمجھئے کچھ پیسوں کی یعنی کہ چند پیسوں میں انہیں لگتا ہے کسی کی زندگی کو یہ خریف سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگلگاری سور پر تاب کانچ دیا دوستو ٹوئیٹ بولے پٹے پٹے رہ گا ہے منوش تیواری عرف رنکیا کے پاپا دسل دوستو رنکیا کے پاپا منوش تیواری کا ایک بہت ہی مشہور گانہ ہے بھوچپوریا اب دوستو منوش تیواری ایک بھوچپوریا ایکٹر ہے منوش تیواری جو ہے دوستو آپ کو بتا دیں کل دیوریا پوچھے تھے جو ہے یہاں پر پرچار کرنے بی جی پی کا لیکن دوستو اپسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی دیوریا پوچھے منوش تیواری وہاں کی جنتہ نے ان کو خدر کر دواد یا بی جی پی مردواد کے نارے لگائے آپ سمجھ یہ دوستو ایک بھوچپوری ایکٹر کو وہاں کی جنتہ نے ایسے دوڑایا ہے جیسے کہ دوستو آپ کہہ نہیں سکے سکتے کسی آوارہ پشو کو بھگاتے ہیں اور اسی طریقے سے دوستو پھر اس کے بعد کٹاش کستے ہوئے پور وائی پی ایس سورے پرتاب نے لکھا کہ منوش تیواری عرف رنکیا کے پاپا کو کل وہاں کی جنتہ نے خدر دیا جیہاں دیوریا میں پٹھتے پٹھتے رہ گیا رنکیا کے پاپا منوش تیواری کیا تو دوستو آپ کو پتا ہی ہے کبھی یہ دلی میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتے کبھی ان کی وہاں فضیعت ہو جاتی ہے کل تو پٹھتے پٹھتے رہ گا ورنہ جنتہ ان کو آڑے ہاتھ لے ہی لیتی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بتاتے ہیں دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اوپر جم کر گرد سے حضرت دینو ویسی بولے فلال بی جے پی نے پھر سے شروع کر دیا لوگوں کی گرفتاریوں کا گندہ کھیل جیا آپ کو بتا تھا چلو دوستو حضرت دینو ویسی نے کہا کہ بی جے پی ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتی ہے جس سے کہ بی جے پی کو خطرہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کرتی ہے جن سے بی جے پی کو فائدہ بھی ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے مسلم نیتاؤں کے اوپر مسلم نیتاؤں کو دوستو داغدار بتایا جاتا ہے ان کے اوپر غلط سلط طریقے سے دھارائے لگا دی جاتی ہے اور انہیں اندر ڈالوا دیا جاتا ہے یہ دوستو دوسرے نیتاں اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا ان کو بھی مہاراشت کے ان سی پی کے ہی نیتا تھے اور ان کو جب اس میں ڈالا گیا جیل میں تو ان سے منتری پند بھی چھین لیا گیا اب نواب ملک کی بات ہو رہی کہ ان سے بھی لیا جائے لیکن نواب ملک کے وشے میں منع کر دیا ہے شفصیرہ نے کہ فیلال کوئی پد واپس نہیں لیا جائے گا فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکرائب ضرور کریں